بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں برگرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر دوستو مسلم لگ نواز کے سینئر رہنما خاجہ آصف نے بلاخر طویل خاموشی توڑ دی ہے اور جیل سے رہائی کے بعد قومی اسمبلی میں پارلیمنٹ کے اندر کی جانے والی اپنی ایک تقریر میں بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا ہے آج ایک ٹی وی انٹرویو کے اندر بھی انہوں نے باقاعدہ طور پر مریم نواز سے بغاوت کر دی ہے جب انہوں نے یہ کہا کہ ان سمیت تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں مسلم لگ نواز سمیت تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کرنا چاہتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اداروں کے درمیان بین الادارتی کا لفظ انہوں نے یوز کیا کہ اداروں کے درمیان جو ہے وہ نیشنل ڈائلاغ ہونا چاہیے اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کیسے مسلم لگ نواز بڑی چالاکی کے ساتھ نواز شریف کے بیانیے کی صورت میں مریم نواز اس کو لے کے جو ہے وہ آگے بڑھتے رہی اور شہباز شریف اس کے پیرلیل کچھ اور بات کرتے رہے اور بڑی کامیابی کے ساتھ میڈیا میں ایک میتھ کریئٹ کی گئی مفامت اور مضامت کی سیاست کی اور آج خاجہ عاصف نے ان دونوں بیانیوں ہی کو رد کر دیا ان کا یہ کہنا تھا کہ مضامت یا مفامت نہیں بلکہ درمیانی راستہ جو ہے وہ اپنانا چاہیے اور وہ مضامت یا مفامت کے قائل نہیں ہیں اگرچہ انہوں نے جو ہے وہ مفامت کے ساتھ ہی جانے کا ذکر کیا ماضی کے حوالے سے اگر خاجہ عاصف کا جائزہ لیا جائے تو ان کے والد خاجہ صفدر جو ہے وہ آرمی چیف جنرل زیاو الحق جو پاکستان کے فوجی عامر تھے جنہوں نے مارشلہ نافذ کیا تھا ان کے اوپننگ بیٹس مین سمجھے جاتے تھے راجہ زفر الحق کے ساتھ ساتھ اور خاجہ صفدر جو ہے جنرل زیاو الحق کی جو مجل سے شورہ تھی اس کے وہ سربراہ بھی تھے اور بلکہ انہیں جو ہے وہ اپنے سپیکر کے امیدوار کے طور پر بھی جو ہے وہ زیاو الحق نے اتارا تھا تو خاجہ عاصف جو کہ کسی دور میں انٹی اسٹیبشمنٹ ہونے کے دعوے کیا کرتے تھے یا اسٹیبشمنٹ پر فوج پر وہ تنقید کیا کرتے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمام لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ چاہے خاجہ عاصف ہوں یا چاہے احسن اقبال ہوں یا چاہے شاید خاکان آباسی ہوں ان کے جو بزرگوار تھے تینوں کے ان تینوں کا تعلق جو ہے وہ فوجی اسٹیبشمنٹ کے ساتھ بڑا قریبی رہا فوجی اسٹیبشمنٹ سے ان تینوں کے بزرگوں نے فائدے اٹھائے اور انہی فائدوں کے نتیجے میں ہی خاجہ عاصف احسن اقبال اور شاید خاکان آباسی کا نام کوئی جانتا ہے پاکستانی سیاست کے اندر اگر یہ لائن میں لگ کر پاکستانی سیاست کے اندر آئے ہوتے تو شاید بہت پیچھے ہوتے خاجہ عاصف سے جناب جب یہ پوچھا گیا کہ کیا استفعے دیے جانے چاہیے تو انہوں نے کہا جی استفعوں کا وقت تو بہت پیچھے رہ گیا اب تو الیکشن آ رہے ہیں اور پھر انہوں نے کہا کہ شاید اگلے سال جو ہیں وہ الیکشن ہو جائیں کیونکہ اسمبلی میں انہوں نے مختف سیاسی جماعتوں کو باتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے پھر انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ پاکستان میں جو سیاست ہے وہ ذاتی اور گروہی بنیادوں کی گروہی مفادات کی بنیاد پر ہو رہی ہے اور کوئی بھی قومی سیاست جو ہے وہ نہیں کر رہا اس میں انہوں نے اپنی پارٹی کو بھی شامل کیا اور یہی پر انہوں نے کہا کہ ہر کوئی جو ہے وہ ڈیل حاصل کرنا چاہتا ہے اور انہوں نے کہا کہ ماضی میں ہم سب نے جو ہے وہ اپنے اپنے حصے کی کاروائیاں ڈالیں لیکن اس کے باوجود اس طرح سے کھل کر خاجہ آصف نے اپنی ماضی کی غلطیوں کی معافی نہیں مانگی پھر انہوں نے ایک ذکر کیا شفاف الیکشن کا لیکن انہوں نے دوزار تیرہ کے انتخابات کا ذکر نہیں کیا کہ اگر انہیں دوزار اٹھارہ کے انتخابات کے اوپر اعتراض ہے تو اسی طرح عمران خان کو دوزار تیرہ کے الیکشن کے اوپر اعتراض تھا اس وقت وہ کیوں عمران خان کے اوپر بے جا تنقید کرتے رہے پھر پیپس پارٹی اور این پی کے حوالے سے ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ پی ڈی ایم چھوڑ چکے ہیں اور مستقبل میں کیا ان کی صورتحال ہوگی تو خاجہ آصف نے کہا کہ پیپس پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کو پی ڈی ایم میں واپس لانا چاہیے اور ان کو اگر یہ ذمہ داری دی جائے تو وہ آصف زرداری اور اسفند یارولی کے پاس جانے کے لیے تیار ہیں پھر ان سے آصف زرداری کے حوالے سے جب انہوں نے ایک انٹریو میں کمنٹ کیا تھا تو پیپس پارٹی سے زیادہ ان کی اپنی جماعت مسلم لیگ نواز کی جانب سے ان پر تنقید کی گئی اور بجائے یہ کہ پیپس پارٹی شور کرتی نواز لیگ نے ان کی اپنی جماعت نے شور مچایا اور وہ ایک مرتبہ پھر یہ کہتے ہیں کہ آصف زرداری ممکنات کا کھیل کھیل رہے ہیں اور وہ تنقید نہیں کرتے آصف زرداری پہ کیونکہ آصف زرداری جو ہے ان ممکنات کو ممکنات بنانے کا فن جانتے ہیں اور ہمیں بھی جو ہے وہ ایسی صورت کے اندر درمیانی راستہ اختیار کرنا چاہیے پھر جب ان سے حکومت گرانے کے حوالے سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی حکومت گرانے کا تو آئین میں ایک ہی طریقہ درج ہے اور وہ ہے کہ اگر حکومت کے خلاف طریقے ادم اعتماد لائی جائے پھر ان سے پوچھا گیا کہ پیپس پارٹی نے تو آفر کی تھی کہ پنجاب میں تحریکی ادم اعتماد لاتے ہیں آپ کی سیاسی جماعت آپ کی جماعت مسلم لیگ نواز کیوں نہیں مانی جس پر انہوں نے کہا کہ وہ جیل میں تھے ان سے مشرع نہیں کیا گیا لیکن وہ ذاتی دور پر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پیپس پارٹی یہ بات کرتی ہے تو مسلم لیگ نواز کو اس حوالے سے پنجاب کے اندر تمام تر جو کیلکولیشن ہے وہ کرنی چاہیے پھر انہوں نے جناب یہ کہا کہ زرداری کی حوالے سے جب ان سے دوارہ سوال کیا گیا کہ کیا وہ ان کے اوپر ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں تو انہوں نے کہا جناب کہ اگر پیپس پارٹی اپنے طریقہ کار کے تحت سیاست کرتی ہے تو اس میں بالکل کوئی حرج نہیں وہ ان کو اس طرح کی سیاست کرنی چاہیے کیونکہ سیاست جو ہے وہ آرٹ آف پاسیبلیٹیز ہے اور مفامت کے ذریعے چیزوں کو لے کر آگے بڑھا جاتا ہے لڑائی یا ملٹینسی جو ہے وہ سیاست کے اندر نہیں ہے اور اس حوالے سے آصف زرداری نے اپنی سیاست بہترین کی ہے اور پھر اس کے ساتھ سیاست انہوں نے یہ بھی کہا کہ لیکن اگر آصف زرداری نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ڈیل کی تو انہیں جو ہے وہ افسوس اور دکھ ہوگا پھر جب انہوں سے یہ کہا گیا کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ بھی تو ڈیل کر کے ہی ملک سے باہر گئے اور ڈیل کے نتیجے میں مریم نواز کا ٹویٹر ایکاؤنٹ کبھی خاموش ہو جاتا ہے کبھی ایکٹیو ہو جاتا ہے کبھی نواز شریف بیان دینا شروع کر دیتے ہیں کبھی ان کے بیان بند ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے اس کے جواب میں انہوں نے منافقانہ طرز عمل کا مظاہرہ کرتے ہو کہا کہ سیاست دان کی ہر چیز کے اندر سیاست ہوا کرتی ہے گویا بینر سطور انہوں نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف کی بیماری کے اندر بھی سیاست تھی اور وہ سیاست کر کے ہی ملک سے باہر گئے انہوں نے کہا کہ حکومت گرانے کا وقت چلا گیا ہے اب الیکشن کا انتظار جو ہے وہ کرنا چاہیے اور انہیں یہ لگ رہا ہے کہ الیکشن دوزار بائیس کے اندر ہی ہو جائیں گے ماضی میں سب نے غلطیاں کی ان کے سمیت اور تمام لوگوں کو اپنی ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے اور اداروں کو ایک دوسرے کے ساتھ ڈائل آگ کی طرف جانا چاہیے خواجہ اصف وہ صاحب ہیں جو کہ اس سے پہلے ان کے متعلق دوزار اٹھارہ کے انتخابات کے حوالے سے کچھ اہم ترین چیزیں سامنے جس میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ پولنگ کی رات جب گنتی کا عمل جاری تھا تو انہوں نے آرمی چیز جنرل کمر جاوید باجوا کو کال کی اور انہیں یہ شکایت لگائی کہ انہیں ہرانے کی کوشش کی جاری ہے جس پر جنرل باجوا نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا اور جو بھی نتائج ہوں گے وہی جو ہے وہ عوام کے سامنے آئیں گے اور بعد میں سب نے یہ دیکھا کہ خاجہ آصف جو ہے وہ اس الیکشن کے اندر کامیاب ہوگے جس پر پاکستان طریقہ انصاف اور دیگر ان کے نقاد نے یہ کہا کہ اصل ڈیل کر کے یا اصل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مکمکہ کر کے تو وہ آئے ہیں جنہوں نے ایک سیٹ حاصل کرنے کے لیے جو ہے آرمی چیز جنرل کمر جاوید باجوا کو کال کی تو ناظرین یہ تھی وہ تمام تر تفصیلات خاجہ آصف کے متعلق خاجہ آصف جنہوں نے کسی زمانے میں دوزار چودہ کے دھرنے کے بعد جب پاکستان طریقہ انصاف واپس پارلیمنٹ میں آئی تو انہوں نے بڑے ہی جو ہے وہ پرغرور انداز میں اور بڑے ہی تذیکانہ انداز میں یہ کہا تھا کہ کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے آج بجا طور پر ان کے ناکت تمام سیاسی کار قرآن صافی میڈیا اور دیگر اداروں کے لوگ ان سے پوچھ سکتے ہیں اور انہیں کہہ سکتے ہیں کہ خاجہ آصف کیا واقعی کوئی شرم کوئی حیاء ہوتی ہے کہ آپ تین سال کے اندر اس حکومت کو گرانے کی کوشش کرتے رہے تمام تر غیر آئینی اور غیر قانونی حربے آزما کر اور جب آپ کو مکمل طور پر ناکامی ہوئی عدلیہ کی جانب سے بھی آپ کو جھنڈی دکھا دی گئی اسٹیبلشمنٹ بھی کسی قسم کی سیاست کے اندر کوئی مداخلت کرنے کے لیے تیار نہیں جیسا کہ اسے بالکل نہیں کرنے چاہیے اور یہی بات آپ بھی کرتے ہیں تو آج جب آپ سہر طرف سے مایوس ہوگئے آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ آپ عوام کو بھی عمران خان کے خلاف باہر نہیں نکال سکے عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کی مدد بھی حاصل نہیں کر سکے اور عمران خان نظر آ رہا ہے کہ پانچ سال پورے کرنے جا رہے ہیں تو آج آپ کو مفامت کی یاد آگئی آج آپ بلک کے اندر نینسل منڈیلا ڈھوڑنا شروع ہوگئے آج آپ جو ہے وہ ایک قومی حکومت کے حوالے سے بات کرنا شروع ہوگئے آج آپ صاف اور شفاف الیکشن کے حوالے سے بات کرنا شروع ہوگئے کہ دوزار تئیس سے پہلے اس طرح کا کچھ سیٹ اپ ہونا چاہیے کہ آندہ الیکشن جو ہیں وہ صاف شفاف ہوں اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس احساب کی جنگ میں سیاست جس کو میں کہا کرتا ہوں کہ ٹی ٹوئنٹی نہیں ٹیسٹ میچ ہے اور سیاست احساب کا کھیل ہوا کرتا ہے احساب کے اس کھیل میں عمران خان نے مسلم لیگ نواز اور دیگر جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ نے شکست دے دی ہے کیونکہ مریم نواز اور شہباز شریف کے بیانیے کے بعد اب ایک جو نیا بیانیہ سامنے آیا ہے خواجہ آصف کا اس سے یہ لگتا ہے کہ مسلم لیگ نواز بہت بری طرح تھک چکی ہے پٹ چکی ہے اور اب وہ کوئی نہ کوئی راستہ اقتدار میں آنے کا چور راستہ ڈھونڈنا چاہتی ہے کیونکہ ماضی سے یہ بات ثابت ہے کہ ڈرائنگ روم کی یہ جماعت مسلم لیگ نواز کبھی بھی مضامت کی سیاست نہیں کر سکی اور ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر کے اقتدار میں آنے کی کوشش کی اپنا بہت خیال رکھے گا دعاوں میں جاد رکھے گا نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ آنے کے بعد